اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اہلِ بیت کس کو کہتے ہیں اور کون کون شامل ہیں اہلِ بیت میں نہیں دیکھیں اہلِ بیت کی دو حیثیت ہے ایک حیثیت تو آلِ بیت اس معنی میں کہ ان کے اوپر صدقہ حرام ہو ان کے اوپر صدقہ حرام ہو اس میں بڑی وساعت ہے آلِ مطلیب آلِ حاشم پھر ان میں آلِ عباس آلِ علی آلِ جعفر آلِ عقیل آلِ حارث یہ سارے کے سارے لوگ اس میں آتے ہیں یعنی ان کے اوپر کہا ہے صدقہ حرام ہے بنو حاشم اور بنو مطلیب مکمل جو ہے اس کے اندر داخل ہے ہے نا اور دوسری صورت آلِ بیت کی ہے کہ یعنی گھر والے جیسے کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے گھر آنے والے یہ عام طور پر ہے نا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات اور آپ کی اولاد جو ہے اس میں شامل ہے ازواجِ مطہرات کی دلیل کیا ہے قرآنِ مجید میں اللہ نے بالکل واضح طور بیان فرما دیا اِنَّمَا يُوِدُ اللَّهُ الِّيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِشْتَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِرًا ہے گا نہیں ہے پھر مزید اس کی وضاحت کر لے حدیثِ ایک کسا جو حضرتِ عائشہ سے یا ام سلمہ سے حضرتِ ایک کسا جو ثابت اس میں اللہ کے رسول نے حضرتِ علی کو اور وہ اس سے معلوم آپ نے انہیں داخل کیا تو اس میں آلِ بیعت میں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات اور آپ کی ضروریت ہے یا بھی دونوں میں فرق کیا ہے شیخ ہوئے سب کے اوپر جو صدقہ ہے سب کے اوپر حرام ہے صدقہ جی جی سب کے اوپر صدقہ حرام ہے سب کے اوپر صدقہ حرام ہے یعنی زکاة کہاں مال جو ہے وہ صدقہ وہ ان کو نہیں دیا جائے گا یعنی اس میں صدقے سے مراد صرف زکاة ہے یا کوئی دوسرے نہیں نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے نفلی صدقہ وہ صدقہ نہیں کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حضرت جب آپ یاد کریں وہ واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نہ ہو کا جو آئے کہ جب وہ آئے تو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ آزمانے کے لئے تو آپ صدقہ اپنے صحابہ کو دی آپ کو نہیں کہے جی تو یہ سلسل آپ تک جاری رہے گا جی ہاں جو اصلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت میں سے ہیں ان کے اوپر صدقہ آج بھی حرام ہے یہ اہل علم کے ندیک مختلف ہی مسئلہ ہے کہ وہ خود ایک آپس میں ایک دوسرے کو اپنا صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے لیکن عام لوگوں کا صدقہ ان کے اوپر حرام ہے جو آج کل جو سید کا یہ جو لفڑا ہے بہت خطرناک ہے ہم جو ہے اس کو خطرناک ہے تو آپ لوگ اس کو سلجائیں شریعت اس کی مکلف نہیں ہے لوگوں اگر دبردستی کوئی آدمی ہے نا ہر آدمی اپنے نام سید نکھ لے اور اس کیلئے کوئی سید اصل چیز کیا ہے اہلِ بیت اگر اہلِ بیت ہیں تو اگر اہلِ بیت ہیں تو اور اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے وہی شروط ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں نہیں آج کے دور میں بے شمار سید ہمارے سامنے ملتے ہیں کیا ان کا اتنا نام میں سید اور ان کے والد اور والد دادہ کے نام کے ساتھ سید ہونا یہ کافی ہے یہ کوئی ضرور ہے یہ دیکھیں سید کوئی پھر رکھ سکتا ہے مصر میں تو سید نام رکھتے ہیں ہے یہ نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ خاندان ثابت ہونا چاہیے اس کا وہ ذمہ دار ہے ہم اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں جو اپنے کو سید لکھ رہا ہے وہ لاکر کے ثابت کرے کہ ہاں بھائی ہمارا شجرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل لہا ہے یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ بہت سارے ایسے جن کے نام کے سامنے سید ہے اور وہ غریب ہیں بھائی آپ کو شکاہ دینا دیکھئے آپ جانتے ہیں کی وہ اہلِ بیت ہے تو نہ دیں آپ ان کو اور اگر نہیں جانتے ہیں نہ وہ جانتے نہ ہم جانتے ہیں تو افیق ہے آپ ان کو نہ دیں ان سے کہیں کہ اگر تمہارے پر صدقہ حرام ہے میرے پاس یہی چیز ہے بس یہ مسئلہ اس کا حل نہیں ہے اس کا اصل حل یہ ہے کہ اہلِ بیت کے اوپر حرام ہے لیکن کون ہے کون نہیں ہے ہندوستان میں اس کا مسئلہ جو ہے ہمارے آپ پاس نہیں ہے ایک فیملی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے نہیں پتہ ہے جائے جہاں جانا ہے اس کو جانا ہو اللہ کے بندے ہم دنیا میں صدقہ ہی صرف تھوڑی ہے مال بہت کچھ تو ہے اگر کوئی زکاة لینا چاہتی ہے اس کو صحیحیت فیملی بھائی تو اس سے کہہ دیں کہ یہ مانتے ہو کہ تم اہلِ بیت سے ہو اگر ہے تو تمہاروں پر حرام ہے بس آپ انہوں نے بتا دیجئے ختم ہو گئی بات ان کو کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں وہ اپنا تحقیق کریں وہ جانے وہ لکھ رہے ہیں نا کہ آپ لکھ رہے ہیں ان کے آگے آپ تھوڑی کریں تم اہلِ بیت وہ لکھ رہے ہیں اہلِ بیت اس کے ذمہ دار وہ ہیں آپ ان کو کہہ دیجئے بس یعنی ان کو بھی اپنے طرف پر تحقیق کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے ان کے اوپر ذمہ داری اپنی کہ ہاں ہم صحیح ہیں کی نہیں ہیں لیکن آپ پر نہیں ہے وہ ان کے اوپر ہے اگر کوئی سید آپ سوال کرے کیا جواب دیں گے کہ وہ کیسے تحقیق کرے جا کے وہ جانے اور ہم جانے اس کو یہ تو وہ جانے اپنے خاند کیسے کہہ رہا ہے کیوں کہا اس نے سید اپنے کو نام لکھا ہوا آتا ہے خاندان سے باپ کا تھا سید تو پوچھے اپنے خاندان والوں سے معلوم ہوگا یہ تو سوال ہی یہاں وادد نہیں ہوتا ہے ہم اس کو کیا جانے کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں ہم یہاں تاریخی ہم تاریخی مسئلہ نہیں حل کر رہے ہیں یہاں پر کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے اس کا شرعی طریقہ کیا ہوگا وہ اپنے یہی شرعی طریقہ ہے کہ ہاں بھائی وہ خاندانی طور پر ثابت کریں کہ ہاں بھائی یہ ہے بس اور کیا ہے ہمارے لئے تو یہ ہے کہ کوئی جو سید اگر اپنا نام کے سامنے لکھتا ہے تو ہم اس کو زکاة نہیں دیں گے ہاں نہیں ہم اس سے کہیں گے تم سید تم اہلِ بیعت سے ہو تو تمہارے لئے زکاة نہیں ہے بس ہمارے پاس یہ مال ہے موسیقی